موسیقی کہ اگست کے میرے میں آپ کو معلوم ہے ہندوستان کی کچھ ٹیوی شنلوں نے ہمارے خلاف پرابگنڈا کیا کہ انجین ارشید کے پاس دبائی میں دولت ہے خماچل میں ہے اخنور میں ہے لندن میں ہے سری نگر میں ہے لنگیٹ میں ہے تو اس کے بعد ہم نے اسی حال میں پریس کنفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ اگر کوئی یہ ثابت کرے تو ہم سیاست سے دست بزار ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے سپیکر صاحب کو چھٹی لکھ دی تھی جس میں ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری ایسیٹس کی ہماری پراپرٹی کی ویریفکیشن کیجئے کیونکہ جو کریکٹر ایسیسنیشن کی کمپنین ہمارے خلاف سو کارڈ نیشنل میڈیا میں ہے اس کا سچ سامنے آ سکیں تو کچھ ہی دنوں بعد پھر نے ہمیں ڈلی بلایا گیا آپ کو معلوم ہے جس میں خودیت کے کچھ لیڈر بھی تھے جو ابھی تحاریل میں بند ہیں تو وہاں جو بھی ان سے شیئر کرنا تھا وہ انہوں نے پوچھ لیا تو اس کے بعد جب ایسیمبلی کا سیشن لگا سپیکر صاحب نے میری اس ایپلیکیشن پر کوئی کاروائی نہیں کی جو میں نے انہیں دی تھی کہ آپ ایکاونٹوپیٹی کمیشن کے تھو کرائیم برانچ کے تھو کسی بھی انڈپینڈنٹ آرگنیزیشن کے تھو کم اس کے میری پراپرٹی کا حساب لگا دیجئے تو میں نے اسیمبلی میں جو اسیمبلی کا اجلاس جو میں ادورہ چھوڑایا اس میں میں نے ایک بار پھر ایپلیکیشن دے دی سپیکر صاحب کو کہ آپ میری پراپرٹی میرے ایسیٹس میرے رشداروں کے ایسیٹس کا پتہ لگوائیے تو جب مجھے لگا کہ انہیں دلچسپی نہیں ہیں تو میں نے اسی وقت یہ شاید آپ کو پتہ نہ ہوگا ایکاونٹوپیٹی کمیشن میں میں نے اپنے ہی خلاف اپلیکیشن دائر کر دی تھی کہ انجینر رشید کے متعلق میڈیا میں خبر خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے پراپرٹی بنائی ہیں جائیدادیں بنائی ہیں تو میں ایک ذمہ بار شہری کی حصیت سے سنس آئی بینگ ان پابلک رپزنٹیٹیو لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ میرے پاس چاہے تو اکاونٹوپیٹی کمیشن نے کل اس میں اپنا فیصلہ دیا جو میں نے اپلیکیشن دے تھی تو انہوں نے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ اس میں کہا شاللہ ریڈ ڈائٹ آؤٹ میں مجھے کچھ باتیں اب ضروری کہنی ہے پہلی بات یہ ہے میں نے اپنی اخلاقی ذمہاری نبائی ہے جمہو کشمیر کی ہسٹری میں پہلی بار کوئی ایملے یا کوئی سرکاری افسر یا کوئی اور ہم نے ایک ہسٹری بنا دی کہ ہم خود ہی اکاونٹ اکاونٹوپیٹی کمیشن کے پاس گئے کہ آپ ہماری جائیداد کی تحقیقات کیجئے اور انہوں نے ہماری رکیشت کو تیکنیکل مجوہر پر ترن ڈاؤن کیا تو اب ہمارا مطالبہ ایک بار پھر سپیکر صاحب سے سرکاری ایجنسیوں سے محبہ مفتی سے یہ ہے کہ آپ میں اگر دم ہے جو میڈیا پر جو آپ نے پولٹیکل کنسٹریشنز پر ہمیں ڈلی تقبلوایا خودیت لیڈروں کے ساتھ آپ کا ہمارے سے سیاسی جگڑا تھا اگر آپ میں دم ہے تو آپ میری ایسٹس کا ایک بار پھر میرے دشتداروں کے ایسٹس کا برپور طریقے سے انفرسکیشن کرا دیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں پر سارے چور نہیں بیٹے ہیں اب بال ایک بار پھر میڈم کے کوٹ میں ہے اسمبلی کے کوٹ میں ہے اور باقی ایجنسیوں کے کوٹ میں ہے کہ وہ ثابت کر لیں that I am guilty ساتھ ہی میری طرف سے اتنا ہی ہو سکتا ہے آپ ہی بتا دیں اس کے علاوہ بندہ اور کیسے اپنے آپ کو اندرسوٹ پرو کریں میں خود ایکاؤنٹی بلٹی کمیشن میں جاتا ہوں کہ میرے خلاف انفرسکیشن کیجئے having said this now I want to appeal chief minister legislators, speaker assembly, chief secretary political dispensations سے یہ سچ ہے کہ یہاں پر public representatives نے ex-ministers نے MLA's نے ex-MLA's نے MP's نے بیروکریٹوں نے پولیس آفسروں نے بہت بہت زیادہ جہدہ نے بنائی ہے I can name dozens of people but I will not like to want them because I am making an appeal to the government کہ لوگوں کی نظروں میں public representatives اور بیروکریٹس کا اعتبار بحال کیجئے سارے لوگ کہتے ہیں یہاں پر سارے چور ہیں میں لوگوں سے بھی کہوں گا سارے یہاں پر چور نہیں ہے I am giving a challenge that proves an opinion against me and I will design for all practical purposes and politics میری اب گزارش ہے میڈم چیف نشتر سے آپ کے تھو میڈیا بے زمانوں کی زمان ہوتا ہے کہ وہ ایک commission مقرر کریں outsource کر کے یہاں کا commission ہی اپنے ہی چیلے چانٹوں کو لاکھیں باہر سے کسی agency کو آپ یہ کام دے رہیں اس کو hire کر لیں retire تاثیل دار اسے لے کر چیف سیکٹری تک اور serving تاثیل دار سے لے کے چیف سیکٹری تک اسی طرح retire sho سے لے کے چیف ڈی جی پی تک اور serving sho سے لے کے ڈی جی پی تک xmla's سے لے کے serving ڈی جی پی تک xcm سے لے کے working chief managers تک ان کے assets known اور unknown assets کی چھانبین کرائی جائے جو within state اور outside state ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے میڈیا میں ریپورٹیں اکثر آتی ہیں گلمرگ پہلگام جمہوں دارچی گام باقی جگہوں پر سرکاری میں زمواری سے بیان دیتا ہوں میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں زمینوں پر بیروکیٹو نے قبضہ کیا ہے پولٹیشن نے جہدادیں کھائی ہیں سرکاری زمینیں ہٹ اپ کی ہیں اوقاف کی زمینیں کھائی ہیں کسٹوڈین کی پراپٹیاں کھائی ہیں لیکن ان لوگوں کو ڈلی کی آشیرواد حاصل ہے لہٰذا ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اگر انہوں نے مجھے ایک بغیر کسی وجہ کے میری عزت اشالنے کی کوشش کی مجھے دلی تک گسیٹا تو آج یہ خود بتا دیں جس طرح میں نے اپنی پراپٹی اوپل کی وہ والا statement نہیں جو 31 مارش کو assembly میں دیتے ہیں دنیا جانتی ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے ان statements کی publicly آئے کہ مشین ایک مقرر کریں اور حساب لگا دیں کہ serving politicians اور بیرو کریٹس اور ایکس ایمیل ایز ایمپیز ایمیل سیز اور ایکس بیرو کریٹس کی پراپٹیاں کیا ہیں لیکن اس کے لئے ایک کوئی internationally یا nationally reputed کوئی organization لگا دی جائے جو اس کا پتہ لگے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عبارت ہوگی موسیقی